یہ ہے جی شریف اتاس راج مندر کی سیچوئیشن اب آگے آپ سنیں ان پندر چیز سے باتیں یہاں مندروں میں پوجہ پاڑت یہ 164 کنال پہ ہے اور دنیا کی دوسرے نمبر سے پولڈ ترین اسکان ہے پہلا نمبر انڈیا ہردوار اس کے بعد ہندو پہ یہ قوت ترین جگہ ہے پورے ورل میں اور پاکستان کی سب سے بڑی راق ہے ہمارے دیش پاکستان کی سب سے بڑی راق ہے وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے پانچ غاریں مین گیر کے بار جائیں گے وہاں پانچ راج کو مار چلہ وطنی کے دلان رہتے تھے جب چچا ذات بھائی پورولے ولے پہ دخل کرتے یہ پانچ بھائی تھے پانچ بھائی یہاں گھاروں میں چھتے رہتے تھے کیوں کہ انہیں ایسا نوتا لٹھ کے دے دیا تھا ہماری سینہوں نے ہمیں بھوجنا دی کہ تم پھلاں جگہ پانچ ہو بھائی تھے تو اگر آپ لوگوں نے بارہ سال میں سے نو سال بھی گزارے ہو گئے ہیں تو ہم آپ کی سزا پھر پہلے دن سے پھائیں گے دتنا نہیں گے یہ انہیں سزاات ہو سکتے کریں اور رہنا بھی جنگلوں میں تو وہ ان غاروں میں چھتے رہتے تو اس سبے بڑا یہ گھنا سندر اتنرگدہ تھی سندر یہ ون تھائے یہ چھتے کریں گا یہاں پھال روٹ سخت کوئی لڑا صرف ایک شیو جی کی جین تھی اور ساڑھے پانچ آزار سال پرانہ شہد دن گل کا پھل رہی تھے اس کے لئے ساڑھے پانچ آزار سال سے جتنی سخت گرمی میں ان میں سردی کی ہوا بھی جذب ہوتی جب برمی آتی تھی ان میں سردی کی ہوا بھی جذب ہوتی ان میں سردی کی ہوا بھی جذب ہوتی ان میں بہت بے جانے ان میں رہی رہی رہے ہیں موسیقی پڑوں پر بارش ہو رہی ہے پھر جب انگریز آیا ایس انڈیا کمپنی آئی تو وہ پر غیت بجری سیما گیس کی لوہا جی یہ دیکھیں کتنا مضبوط انہوں نے اپنایا ہوا تھا کہ ساڑھے چار آزار سال گزر چکے ہیں اور پھر بھی یہ اسی طرح کا اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچ میں ہماری باتیں آپ کو ملیں گی وہ سارا کچھ تو وہ اگنور کرنی ہے یہ بے فوکس کرنی ہے یہ دیکھیں بڑا پیارا سا پنا ہو ابھی تو یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے پھر بھی اتنا پیار ہے جب نیا بنہ ہوگا تو کتنا پیار ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساٹھا 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 اور لوگوں نے یہاں پہ لکھنا شروع کرتی ہے کیا عجیز روڈ جس میں کتالے لگا دیئے لگتے ہیں یہاں پہ اندر اندھیرا زیادہ ہوتا تھا وہ پھر کیا کرتے تھے کیا سوچ تھی کہ یہاں پڑے بڑے دیئے لگتے ہیں دیکھیں یہاں پڑے بڑے ساکہ بلڈ میں روشت ہو ٹھیک ہے وہ سامنے رام جی کی مورتی لگتے گی وہاں پہ سامنے یہ کمرے سے کمرے ہیں جو پہلے لگی وہ پہلے ہٹ نہیں ہے یا انہوں سو سبتہمیس کے پاس یہ دیکھیں یہ اتنا پیارا موسم تھا اور یہاں پہ یہ سارا ٹیمپل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر وہ سامنے شریف مندر ہے اور یہاں پہ نیچے نہر بھی ہے ان کی جو امرت کنڈ کہتے ہیں اس کو یہ ساری بڑی پیاری پیاری چلی بڑی پیاری چلی یہ دیکھیں یہ ان کے دربان ویرا یہاں پہ ہوتا تھا سارا کوچھی ہے یہاں پہ علماریاں بنی ہوئی تھی اچھا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ان کے لئے بڑا کام کیا ہے دیفنیٹلی کیا ہوگا نواز شریف نے چلیں اچھی بات ہے اقلیتوں کا ویسے بھی حیار رکھنا چاہیے ان کی امارتوں کا حیار رکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ایسی پرانی جگہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوتے ہیں انتہائی حالت عرقت ہے اس طرح کی عرقتیں ہم بلکل نہیں کرنی چاہیے ہم سب کو کسی بھی امارت پہ نہیں لکھنا چاہیے اور ٹیمپل تو ان کی عبادت کا ہے اس میں تو بلکل بھی نہیں لکھنا چاہیے اس طرح کا آپ نے یہ دیکھو گا ساتھ میں آوازیں آرہی ہیں بہت تیز آواز چاہ رہی تھی ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اچھا یہ ابھی پارٹ ٹو ہے اس کے بعد پارٹ ٹری بھی میں اپلوٹ کروں گی تو وہ بھی آپ نے دیکھتے رہے ہیں موسم بہت اچھا ہو رہا تھا یہاں پہ بودھا کا اسٹوپہ بھی تھا لیکن وہ گر گیا تھا ابھی دوبارہ تعمیر ہو رہا ہے ابھی اس جگہ کو گورنمنٹ نے اپنے پاس لے گیا اب یہ اس کو دوبارہ کنسٹرکشن ویرا ہو رہی ہے نیکسٹ ٹائم ہم جائیں گے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کمرے ویرا بھی بنے ہوگی ہوں سارا کچھ اب یہ دیکھیں یہ دیواروں پہ ادنان اس نیان ایوان سلوٹ ہے بھئی آپ کو جو آپ یہاں لے کے گئیں امارت کی عبصورتی حراب کر کے گئیں یہ کوئی اے این کیا مل جاتے آپ کو یہ باقی اسٹری ویرا جو تھی وہاں پندت صاحب نے بتائی ہے آپ کو اس میں دیکھ لیں اور یہ موسم دیکھیں کتنا پیار ہو رہا تھا اور یہ بہت بڑی بیلڈنگ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی تین چار پورشن نیچے تھے کچھ یہ یہ دیکھیں کتنے مضبوط ہیں سارے چار ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک یہ اسی طرح کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایریا پھر نظر آ رہا ہے وہ ساری بیلڈنگ ہیں یہ ٹیمپل ہیں ابھی یہ اس کو کافی حد تک بہتر کر رہے ہیں یہ جب جنگل تھا وہ اپر شیو جی کی تصویر ہے یہ بھی شیو جی کی تصویر ساتھ اس کی پتنی پاروتی بیٹھی ہے یہ نیچے مورتی ہے شیو جی کی بنی ہے جو سندھ پاکستان سے بن کے ہے یہ تین سال کی شیو وہ شیو جی کی مورتی ہے وہ انڈیا سے بن کے ہے یہ خنوان جی کی مورتی ہے بھی انڈیا سے بن کے ہے وہ پاکستان میں بنی ہے وہ سفید بیل دیکھ رہے ہیں کونے میں یہ سامنے میری انگلی کو یہ یہاں پہ دیکھیں بیل رکھا رہے ہیں لمنے کے طور پر ٹھیک ہے اس سے شیو جی پیار کہتے پیار سے کہتے تھے لندی گن لندی گن کہتے ہیں سندر چیز کا خوبصورت چیز یہ بڑا خوبصورت ہے اسی کے اوپر شیو جی بیٹھ کے سواری کدر ادھر جاتے تھے اس کی پسندیدہ سواری تھی کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں لیکن کی لوگ جانوروں کے ساتھ اور شیو کی یہ پسندیدہ سواری اس لیے ایک لمنے کے طور پر بیل رکھا ہے وہ تشیول دیکھیں یہاں پر بھی نبونے کے طور پر بیل تشیول دیکھا ہے یہ اس کا پسندیدہ حتیار تھا لڑائی کے وقت یہ دمونو اس وقت بجاتے تھے جب اس نے پوجہ پاڑے تھا کہ جنگلوں میں پاڑوں جنگلی جہانوں کو بھگانے لکھیں